اسلام علیکم دوستو میں ہوں سائی مبرا لیٹن فرو کی جانب سے آج ہم جس خوبصورت اور پیارے پرندے کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے مور آج ہم مور کے مطلق بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ مولمات پر بات کریں گے مور قرآہ ارز کا خوبصورت ترین پرندہ ہے مور کو رومانوی پرندہ بھی کہا جاتا ہے مور یا تاؤس جو کہ ایشیای اور افریقی اڑنے والا پرندہ ہے نار اور مادہ کی پہچان کے حوالے سے اگر بات کریں تو نار جنس کے سر پر کرکرا یعنی کہ ایک تاج ہوتا ہے ان میں جو بالگ مادہ ہوتی ہے وہ اکثر گری یا برے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ اس کے چھوٹے بچے پیلے زرد اور تاوانی رنگ کی ہوتے ہیں انگلیش میں نار مور کو پیکو کہتے ہیں جبکہ مادہ مور کو پیہن کہتے ہیں اور تفل یعنی کہ ان کے بچے کو پیچکس کہتے ہیں ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جو غرافی حساب سے دیکھا جائے تو میں سے چند کے نام کانگو مور سبز مور سفید مور ہندوستانی مور جبکہ ہندوستانی مور کو تاو سے ہندی بھی کہا جاتا ہے جو کہ بڑا چمکیلہ رنگدار اور بہترین نسل کا پرندہ ہے اور اسی وجہ سے اس پرندے کو بھارت کا قومی پرندہ ہونے کا عزاز حاصل ہے مور ایک پالدو پرندے کی حصیت بھی رکھتا ہے لوگ اسے بہت شوق سے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اس کے علاوہ مور کو چڑیا گھروں میں بھی پالا جاتا ہے مور کو بڑے سگیر کے گھروں میں تین ہزار سال سے پالا جا رہا ہے مور کا وزن چار شر یا چھے کلو اور عمر ساٹھ سال تک ہو سکتی ہے مور کا جسم پچاس انچ جبکہ پر ساٹھ انچ تک ہو سکتے ہیں مور نے ایک سال میں چار سے آٹھ انڈے دیتی ہے جن سے اٹھائیس دنوں میں بچے نکلتے ہیں پاکستان میں مور کو پنجاب کے صوبائی پرندے کی حصیت حاصل ہے مور نیلے اور سفید رنگوں سمیت کئی رنگوں میں پائے جاتے ہیں سفید مور نایاب ہونے کے قریب ہیں مور کے پر مورنی سے بڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں مور کے پرندے کو تزائن و آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں تھر ریگستان کو موروں کی سرزمین کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پہاڑی علاقہ کلر کہار میں بھی موروں کی بہت تداد موجود ہے جو کہ گننے کے مطابق چار سو سے زائد ہیں اور ان کی روز باروز وہاں تداد بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ مور پائے جاتے ہیں پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مور بڑی تداد میں پائے جاتے ہیں مور کا شکار اس کے پروں گوشت اور سرکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قومی آمدن میں دس ارب روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے مور کی خوبصورتی کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے کپڑا بنانے والی اور بیچنے والی کمپنیاں اس کا نام اپنے نام میں بھی استعمال کرتی ہیں جبکہ اس کے پروں کی ڈیزائن کو کپڑوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں میں اس کے ٹیٹو اپنے جسم پر بنانے کا بہت زیادہ شوق پائے جاتا ہے مور کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ یہ سامپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اس کے علاوہ سامپ اس کی مرغوب ترین غذا بھی ہے سامپ کی ایک خطرناک ترین قسم جس کو ہم کوبرا کے نام سے جانتے ہیں جس سے ہم انسان بہت ڈرتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے اس کے قریب تر بھی نہیں جاتے جبکہ یہ پرندہ سامپ کو بہ آسانی مار دیتا ہے تو دوستو ایسی ہی اور بہت سی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور بہت سی نئی دلچسپ باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک سور کمنٹ کرنا مت بولیے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے میں سائم ابرا آپ کے لیے اور بہت سی انفرمیشن لے کے آتا رہوں گا اللہ حافظ